ہیلو اسلام علیکم ویورز ویلکم باکٹو مائی چینل آمیر حان سٹورنٹ گایڈنر چینل ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگیوں کس طریقے سے آپ دہی بڑے گھر میں بنا سکتے ہیں مزیدار سے چیزوں کے ساتھ تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دہی پلے بنانے کے لیے پلے پکوڑیاں بنانے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں کون کو انسی چیزوں کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو کیجئے پریس فور مار لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے لائک کیجئے شیئر کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہم نے یہاں پر لیا ہے وہ ہے دہی آدھا کلو ہم نے آدھا کلو سے زیادہ ہم نے دہی لیا ہے اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون سولٹ ایٹ کیا اور اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہم نے لیا ہے وہ لیس چپس ہے آپ آپریوں بھی یوز کر سکتے ہیں گرین والا ہم نے لیس چپس یوز کیا ہے چوب ہم نے میڈیم دو پیاز جو ہے اس کو چوب کر کے نمک سے مل کر دھو لیا تھا اور اس کو یہاں پر اک دیا ہے پانی نے چوڑ لیا ہے ہم نے ہوانی کی چٹنی جو ہے وہ لیا ہے علو بہارے کی جو چٹنی بنانا سے کہای تھی میں نے وہ میں نے لیا ہے گھٹلیاں الادہ کر لیا ہے اور بس حالیس کا گودہ ہے یہ ہم نے لیا پانچ کھانے کی چمچ جو ہے ہمارا یہ گودہ ہے علو بہارے کا اور جو ہم نے لیا ہے یہاں پر آپ بھی یوز کر سکتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ کریم نہیں تو آپ دودھ کی بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کریم یوز کی ہے آپ بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک کٹوری چھوٹی سی ہم نے ملک لیا ہے وائلڈ تھنڈا دودھ اور ہم نے یہاں پر دو کھانے کے چمچ شگر لی تھی اس کو پانی میں حل کر لیا ہے یہ دیکھیں چینی اور جو ہم نے پکوریاں لیا ہے وہ ہم نے پاو پکوریاں لی تھی اس کو ہم نے پانی میں ڈال کر اگر ہم نے تین چار گھنٹوں کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ اچھی طریقے سے بھیج چکی ہیں یہ گول والی پکوریاں لمبی والی لیں گے تو اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے نہیں بنتی یہ گول والی زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو ہم نے یہ پاو پکوریاں لے لیا اور باقی ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں اور ہم نے چارٹ مسالہ جو ہے وہ نیشنل کا یوز کی ہے آپ کوئی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں چلے آج کس پروسیجور کو سٹارٹ کرتی ہیں کس طریقے سے اس کو بنانا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کریم ایڈ کرنی ہے اپنی دہی کے بیج میں اس کو مکس کرنا ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق مسالہ کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے ایک اٹھوڑی دودھ لیا تھا وہ ہم نے ایک اٹھوڑی دودھ ایڈ کرنی ہے اپنی دہی میں اس کو مکس کرنی ہے اچھے طریقے سے اس طریقے سے یہ رکھیں ٹھیک ہونی چاہیے ہماری دہی زیادہ آپ نے لیک پر نہیں کرنی ہے پھر مزدار نہیں بنیں گی اور اب جو ہم ہم نے اپنی چینی کا شیرہ جو بنایا تھا وہ ہم ایڈ کرنے لگیں ایک دو تین تین یہ بڑا چمچ ہم نے ایڈ کیا اب ہم اس کو مکس کریں گے کم یا زیادہ ہو تو ہم ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق اب چوب کی ہوئی پیاز ہم ڈالنے لگے ہیں جس کو ہم نے نمک لگا کر اچھی طریقے سے دھو لیا تھا تاکہ اس کا تمام کا سیلہ پنج جو ہے وہ پیاز کا دور ہو جے اس کو ہم مکس کریں گے اب ہم نے اپنے جو علو بہرے کی جو چٹنی بنائ اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اب اس کو ہم کریں گے مکس اس طریقے سے اب ہم اپنے ٹیس کے مطابق کی چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے پہلے آپ کم یوز کریں اپنے ٹیس کے مطابق بعد میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ رکھیں نیشنل کا چاٹ مسالہ اس سے یمی یہ ہم نے ایڈ کر دیا ایک ٹیبل سپون بھاڑ کر چاٹ مسالہ اس کو اب ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس طریقے سے تو آپ کی یہ کریمی مزیدار سی یہ جو ہوں گی دہی بھڑے وہ ریڈی ہو جائیں گے پلے پکوڑیاں تو آپ اس کو انجوائی کیجئے چلے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں آپ اس میں بن گو بھی اور اپنے سلاحات کے پتے جو بھی آپ فیورٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں آلو بوائل بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے صرف جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں یہ رکھیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بھیگی بھی پکوڑیوں کو دہی کے بیج میں نمک ٹیسٹ کر لیں اگر کام لگتا ہے تو زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو میں نے اپنی شامی کباب کی ریسپی میں میں نے آپ کو گرین چٹنی بنانا بتائی تھی تو وہ یہ گرین چٹنی ہم نے ایڈ کر دینی ہے یہ دو ٹیبل سپون ہم نے بھر کر ایڈ کے گرین چٹنی اس کو ہم کریں گے مکس اچھے طریقے سے ابھی کام لگ رہی ہے تو ہم ایک ٹیبل سپون اور بھر کر ایڈ کریں گے تین ٹیبل سپون ہو گئی اس کو مکس کرتے جائیں گے تو پتہ چلتا جائے گا کتنی مددار کی چیز اور ایڈ ہونی ہے تو اس طریقے سے اس کو ہم نکال لیا مکس تو یہ ہماری دہی بھرے جو ہیں وہ اب ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ ٹیسٹ کر لیں نمک اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ تھوڑا اور ایڈ کر لیں اب اوپر سے جو پدینہ ہم نے پڑیش کیا تھا وہ آپ ایڈ کر دیں اس طریقے سے یہ پدینہ ہم نے دو کھانے کے چمچ جو ہیں وہ ہم نے کریش کر لیا تھا دو کر اچھی طریقے سے تو اس کو اب ہم نے ایڈ کر دیا تو آپ جب کھانے لگے تو اوپر سے پھر پاپڑی آپ یوز کریں تو اسے پہلے نہ ڈالیں کیونکہ وہ سوٹ ہو جنگی پھر مزا نہیں آئے گا چلے اب ہم آپ کو ڈش آرڈ کر کے دکھاتے ہیں ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب یہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اوپر سے منٹ لیوز یعنی کے پدینہ گارنش کر دیا تھا اب یہ جو ہم نے یہاں پر لیس چپس لیا ہے یہ والا فلیور پدینہ فلیور لیس چپس لیا ہے تو آپ کوئی بھی فلیور کے لیس چپس لے سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنے سموسا رول پٹی کو فرائے کر کے وہ پاپڑی بھی کھاتے وقت ایڈ کریں تاکہ پہلے نرم نہ ہو اب جب کھانے لگے ہیں تو اوپر سے اس کو گارنش کر دیں اس طریقے سے توڑ کے ایسے اس کو توڑ کے اوپر سے ایڈ کر دیں ایسے تو اس کا بہت یمی فلیور آئے گا تو آپ انجوائی کیجئے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے فرنس این فیملی کے ساتھ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل ایکن کو کیجئے پریس پور مور لیٹس اینڈ انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اسانسی مددار کی ریسپی کے ساتھ تو اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ فیمان اللہ